مولانا صاحب ہمارا صاحب یہاں پر ہیں اسے سوالات اگر آپ بھی انٹریکٹ کرنا چاہیں تو وہاں یہ کر سکیں گے اسے اگلا سوال ہم کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کس ہم کے بارے میں ملکہ آپ یہ بڑی خوبصورت اس کے الفاظ ہے اور یقین کریں جب ہم ملکہ اتنی اچھی بات نہیں کہی جا سکتی کہ کوئی تو ہے جو ملدامی ہوتی ظاہر ہے کہ ہر چیز اتنی بیلنسٹ ہے تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ایسا شخصیت ہے ایسی چیز ہے جو اس کے پیشے ہیں یہاں نظم میں شرط یہ ہے کہ کوئی اسے مناثم کرنے والا ہو آج تک سورج لیٹ نہیں ہوا جبکہ جہاز لیٹ ہو جاتے ہیں ہر چیز لیٹ ہو جاتی ہے لیکن سورج لیٹ نہیں ہوا وہ کہ جی آج میں چھٹی کرتا ہوں میں تھک یا ہوں نہیں جب سے اللہ نے اس کو بنایا ہے چاند اپنے ٹائم پہ آتا ہے تو کوئی ہے بیچے جو ان کو کنٹرول کیے ہوئے اور یہی دلیل حضرت اپراہیم علیہ السلام نے دینی بھئی یہ ڈوب گیا ہے ڈوبنے والا تو خدا ہو نہیں سکتا ہے اس کا مطلب کوئی اس کو چلا رہا ہے تو ہی تو یہ دوبا اور نہیں دلا ہے بہت اچھا کلام اچھا ہے بہت اچھا کلام ہے ایک ہماری کالر ہے انہوں نے ایک سوال کیا بلکہ میں شاید اس سوال کو کیا آپ کی طرف سے پیغام لینا پسند کروں گا آخر میں اشارتی بھی گلچہ ہیں نوجوان جو ہماری یہاں کے لوگ ہیں لڑکی لگی یہاں خاص طور پر بدکسمتی سے دائران دینی معلومات نہیں مل پا کیونکہ مابب کاروبار میں لگی ہیں انہوں نے جانے جب کوئی ان کا پراہ ور ٹریلنگ نہیں ملتی ان کے لئے آپ کیا پیغام دیں گے کس طرح ان کا بھی جان ہے سوال جیسے بارہ سال کی ان کے بعد ان کا بھی خیال کرے جائے یا میں حافظ قرآن بنتا ہوں یا میں اس طرح دین کی طرف جاتا ہوں کیوں نہیں ان کا تحت جان کی جاتا ہوں یہ ابھی آپ لوگ امریکہ میں رہتے ہیں اس لئے مجھے تقریر کرنا اور سمجھانا کو مشکل نہیں ہے ایک سال یہ جو سال گزر رہا ہے اس سال میں میں نے صرف نئی جنریشن کے بارے میں ہی بولا ہے اپنے تمام لیکچر میں اس کے اندر ایک خاص چیز میں نے یہ بدلائی ہے جسے بیس بنائی وہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارا بچہ سات سال کا ہو جائے اس کو نماز پڑھنے کا بولو یہ نماز پڑھنے کا کیوں بولا یہ کیوں نہیں کہا اس کو قرآن پڑھاؤ یہ کیوں نہیں کہا اس کو یہ کیونکہ نماز کے اندر وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جو معاشرے کی بہتری کے لئے ضروری ہیں تو اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم بچے کو سمجھائیں گے جب وہ بارہ سال کا ہوگا ہر ملک کا ایک اپنی عمر ہے سکول میں لانے کی لیکن ہمارے اسلام کے اندر بچے کو تعلیم دینے کی عمر جو ہے وہ اس کے پیدا ہونے کے فوراں بعد ہے فوراں اس کے کان میں مولوی اللہ تعالیٰ گویا کہ اپنا نمائدہ بھیجتا جاؤ اس کے کان میں کیا کیا ہو کہ اللہ اپر اللہ سب سے بڑا ہے اور اشہدو اللہ علیہ اللہ اشہدو اللہ محمد رسول اللہ تو اس لیے میں صرف یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ بعد میں تو ٹھیک ہے ہم کریں گے جو بھی میں ایک لمبا ایک ٹاپک ہے لیکن ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے دو سال کے بچے کو بچہ مت سمجھیں اس کی میں دلیل دیتا ہوں آپ کا جو بچہ چار سال کا یہاں امریکہ میں رہ رہا ہے وہ بہترین ایکسنٹ کے ساتھ امریکن انگلیش بول رہا ہے تو آپ کیسے اس کو بچہ سمجھ رہے ہو جبکہ وہ پوری انگلیش زبردست بول رہا ہے تو اگر وہ انگلیش بول رہا ہے تو وہ قرآن مجید کیوں نہیں بول رہا تو اس میں قصور ہمارا ہے بچے کا نہیں ہے اس لیے اگر چاہتے ہو کہ آپ کا بچہ آپ کا تابع فرمان بنے آپ کی بیٹی آپ کی تابع فرمان ہو تو اس کی دس سال عمر ہونے سے پہلے پہلے اس کو تمام بیسک چیزیں یاد کروا دو اب آپ کے ہوئے جنہیں وہ چھوٹے ہیں یہ آپ کی ہماری سب سے بڑی ہماکت ہوگی اگر ہم نے چار سال کے بچے کو چھوٹا بچہ سمجھا اور اس کو بیسک چیزیں نہ سکھائیں تو اس لیے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم بچے کو سمجھانا شروع کرتے ہیں بارہ سال کے بعد وہ اپنے آپ کو ہمارے برابر سمجھتا ہے اب وہ ہماری کسی بات کو نہیں پانے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میں نے یہاں سے فون کیا میری بیٹی پاکستان میں پانچ سال اس کی عمر ہے میں نے اس کو بی بی فاطمہ کی ایک سٹوری سنائی اس نے اسی وقتی یاد کر لی اور بعد میں سارے بچوں کو بٹھا کر وہ سٹوری اس نے اس کو سنا دی تو اب وہ جو جو چیزیں میں اسے بتاتا ہوں فون پہ وہ یاد کرتی جا رہی ہے تو اس لیے ہمارا فرض بلتا ہے جتنے امریکہ میں آپ رہ رہے ہو ماباپ پلیز سب سے پہلے تو آپ خود نماز پڑھو کونس ٹائم اس کے بعد اپنے بچے کو چھوٹا نہ سمجھو لارچ دے کے کسی طریقے سے بھی اس کو دین کی باتیں سمجھاتے جاؤ نور سکھاؤ اور بچے کو سورہ یوسف سکھاؤ یہ میرا پیغام ہے سب کو اور اب آپ خود پڑھ لیجئے اس کا ترجمہ کی کیوں حضور نے کہا ہے بیٹیوں کو سورہ نور اور بچوں کو سورہ یوسف جی سامنے یہ نوٹ کر لیجئے بہت ہی تبردست بات ہے یہ بہت اچھا ایک نسخہ ہے اس مولویز آپ کو دیکھو ڈاکٹر سے سردن سمجھنا چاہیے ان کی طرف سے نسخہ ملا ہے مولانا مختار نیوی کی طرف سے کہ بیٹی کو سورہ نور اور بیٹی کو سورہ یوسف تو انشاءاللہ ضرور اندر بہت اٹھا سکھیں گے ترجمہ کے ساتھ 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 عربی یا انگلیج جیسے بھی آپ سمجھا سکے انہیں سمجھائیے مولانا صاحب یہ جو ایک ایسے میرا ذہن میں اکثر سوال اٹھتا ہے پہلے سب سے پہلے میں گستافیم آپ کی چاہتا ہوں کلمی سے کوئی ایسا سوال ہو گیا یہ میں آپ سے یا رہا میں اس لیول کا نہیں ہوں لیکن مارک اس کی ماں بھی چاہتا ہوں کہ میں کوئی ایسی وقتی لگوں عام طرح پر جب مرتا ہے کوئی شخص اندران تو وہ زمین پر اسے تپنا دیا جاتا ہے یہ جو لان دی جاتا ہے تو اکثر اس سننے کو ملتا ہے جناب یہ اوپر اٹھا لیا گیا ہے تو یہ کیوں کہتے ہیں جبکہ وہ زمین کی نیچے جاتا ہے کہتے ہیں اوپر تلا گیا ہے اصل میں ہم جو جو کہہ رہے ہیں اوپر گیا وہ جو چیز اوپر کی ہے وہ اوپر جا رہی ہے جو چیز اوپر کی ہے وہ نیچے رکھ دی ہے اوپر کیا جاتی ہے ہماری روح تو روح جو ہے وہ ہم نہ تو دفنا سکتے ہیں نہ ہم قید کر سکتے ہیں آپ کو شاید جائد ہو کہ امریکہ کے اندر یہ دفعہ رسرچ ہوئی تھی کہ بندہ جب مرتا ہے تو یہ روح کہا جاتی ہے انہوں نے کیا کیا کہ ایک بابے کو لے کہ بڑے آدمی کو لے کے ایک شیشہ شیشے کا کمرہ بنا کے اس کے اندر بند کر دیا اس کے اندر بند کیا وہ ایر ٹائٹ کمرہ بنا دیا جب اس کی جان نکلی تو وہ شیشے کے اندر درار آگئے درار آگئی تو وہ جو چیز اوپر جانے والی ہے وہ اوپر کون سی وہ روح ہے وہ اوپر جاتی ہے یہ جسم ہمارا مٹی سے بنا ہے اس لیے ہم اس کو مٹی کے حوالے کر دیتے ہیں اور مٹی کے حوالے کیوں کرتے ہیں کہ ہماری ہر چیز مٹی سے ہی آتی ہے ہمارا پانی ہماری ساری چیزیں ہماری خوراق ہمارا سب کچھ اور یہ مٹی ہماری دوست ہے ہم بنے بھی اسی سے ہیں اس لیے ہم اپنے جسم کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں آگ ہماری دشمن ہے دشمن کے حوالے اپنے بندے کو نہیں کیا جاتا تو اوپر جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ روح اس کی روح اچھا روح سے تعلق ہے اس کا روح پرچھا لگی تو اچھا چلیں پہلا سوال مسلمان جواب جاتے تھے کہ آپ مسلمان ہیں تو ان کے ذہن میں فوراں آتا تھا کہ یار تم لوگ چار شادیاں کرتے ہو مسلمان جو ہے نا یار لوگ ان کے خیال ان سب کو باہر کتنے بھی میں دنیا میں گھوماؤں سب کا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ صحیح ہے کہ چار آپ لوگ شادیاں کرتے ہیں محمد صاحب اس کا جواب جو ہے مجھے بھی جس ملک جاتا ہوں پہلا یہی سوال ہوتا ہے ایون کہ میں جب امریکہ کے یہاں کے سکول میں بڑھا تھا تو وہ بھی یہی مجھے ٹیچر نے بھی یہی پوچھا کہ تم میں نے کہا دیکھئے سب سے پہلے آپ آیت کو خود پڑھئے اور یہ میرا سوال تمام غلامہ سے بھی ہے سب سے بھی کہ قرآن مجید کے اندر جو رکھا گیا ہے وہ ہے پیچھے جو آیت چل رہی ہے اور جو گفتبو ہے وہ ہے کہ جب تمہارے اندر یہ تین بچی ہیں یہ بری آیت جب آپ پڑھے ہیں یہ تین بچی ہیں اور وہ تم ان کی جو ہے وہ رکھوالی کر رہے ہو ان کو پال رہے ہو اب تمہیں ڈر ہے کہ کہیں ناانصافی نہ ہو جائے تو تم ان میں سے تین دو چار تک کی تمہیں اجازت ہے کہ تم اسے شادی کر لو اب اگر اس کا آپ سیاکو سباگ پڑے تو یہ امرجنسی ہے آپ جائے پاکستان میں کتنے بندے ملیں گے جنہوں نے دو شادی کی چار کی تو چھوڑو انڈیا میں چلے جو ماردے کی عورت ہماری تو عورتوں نے کہ ہمیں جنت کی دعا نہیں دی جا تو جنت میں جائے کیونکہ وہاں عورتیں ملے گی تو عورت تو جنت کی دعا نہیں دے رہی پاکستان دیکھ لی جائے انڈیا دیکھ لی جائے اب جو شادییں چار ہیں میں نے سب کو یہی کہا دیکھو ہمارے اسلام میں چار شادی کی اجازت امرجنسی میں ہے عام حالت میں نہیں اور کون نے بھی یہ کہا فائل لم تعدلو فواہدتا اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو تم دوسری شادی نہیں کر سکتے اور جو آدمی دو شادییں کرتا ہے اور اپنی بی بی میں عدل نہیں کرتا قیامت کے دن جائے گا تو اس کا ہیف سائٹ جو ہے وہ ماری ہوئی ہوگی ہے جسم کی آدھی تو وہ بہت سخت لاؤ ہیں امرجنسی اب کیا ہے مہین صاحب امرجنسی